بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ ناظرین ترکوں میں اپتدائی طور پر آگھ انہوں نے اسلام سے واقفیت حاصل کی یہ پانچ سو ساٹی اسوی کی دہائی میں گوک ترکوں کے ہاتھوں سکوت پانے کے بعد شمال ہندوستان اور خراستان میں منتشر ہو گئے تھے ان کے علاوہ ترکستان میں مشہور تجارتی گزرگاہ شہرہ ریشم کے دونوں اطراف میں ترک قبائل آباد تھے ابتدائی ادوار میں اشاتر اسلام کا سلسلہ سست روی کا شکار رہا تاہم ترکوں کی ایک قابل ذکر تعداد اسلام کے دائرے میں آ چکی تھی جس میں عباسیوں کے زمانے میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا صرف عباسی لشکر میں ترک سپاہ کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی جو کہ بلا شبہ تمام مسلمان تھے نووی صدی اسوی کے ابتدائی روی میں ماوراللہر ترکستان تقریباً مکمل طور پر مسلمان ہو چکا تھا ان میں عرب صوفیہ کرام کی کوششوں کا بھی خاص اثر شامل ہے دوستوں ترک ریایہ میں تو اسلام کی کرنے آ چکی تھی لیکن ابھی تک حکمران خاندان اپنے قدیم اقائد و مذاہب پر قائم تھے نو سو بیس اسوی میں اسلام قبول کرنے والا بولگا بلگاریا کی ریاست کا حکمران المیتش خان اولین شخص تھا جس نے اپنی ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا اور عباسی خلیفہ المقتدر کو اس کی ریاست نے مسلمان علماء بھیجنے اور مساجد و کلوں کی تعمیر کے لیے ماہرین اور مالی عبدات روانہ کرنے کی درخواست کی توارک اسلامی میں ایتل بلگار کی ریاست کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا اور ایک دوسری ترک مسلمان ریاست کراخانیوں کا نام لیا جاتا ہے جس کے مشرف با اسلام ہونے سے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ عالمی طور پر حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے میں آئی کراخانی حکمران ساتوک بغرا خان نے اپنا نام عبدالقریم رکھا اور توارک میں عبدالقریم ساتوک بغرا خان کے نام سے پہچانا گیا اس کی حکومت کا پایا تخت کاشغر تھا اور حکومت کی حدود چین و ترکستان میں پھیل گئی تھی اس نے اپنے زمانے میں اشاعت اسلام کے لیے بہت کوششیں کی اور کئی مساجد تعمیر کروائیں جن میں سے آج تک بعض بطور یادگار موجود ہیں اسی کے اسلام لانے کا نتیجہ تھا کہ 960 عیسوی میں ترکوں کے دو لاکھ خیموں نے باہم اسلام قبول کیا جو کوئی دس لاکھ افراد کی نمائندگی کرتا ہے اس قدر کسیل تعداد نے بروقت ترکوں کا اسلام لانا ایک حیرت انگیز واقعہ ثابت ہوا اور اس واقعہ کا عرب اور دیگر مورخین نے کسرت سے ذکر کیا ہے ان مسلمان ہونے والے قبائل کو ترک منکار لقب دیا گیا دوستوں دسویں صدی عیسوی کے عوائل سے اغوز ترکوں میں اسلام تیجی سے فروغ پانے لگا تھا انہی سالوں میں سامانی ریاست کے آخری شہزادے ابو عبراہیم سامانی نے کراخانی ریاست کے خلاف اغوز یابغو ریاست کے کمران سے تحاد قائم کیا دوستوں ابو عبراہیم کی کوشش اسے یابغو مسلمان ہوا ماورالنہر میں اغوز قوم کی ایک غالب اکثریت جب اسلام لے آئی تو دیگر مسلمانوں نے غیر مسلم ترکوں اور مسلمان ترکوں میں تفریق کے لیے مسلمان ترکوں کو ترکمن کا خداب دیا لفظ ترکمن کے متعلق مورخین نے مختلف نظریات پیش کی ہیں جو کہ درجتل ہیں ابن کثیر اور تاریخ مختار کے مطابق یہ لفظ ترک ایمان سے نکلا ہے جو کہ رفتہ رفتہ ترکمان اور بلاخر ترکمن بنا شجر تراکمہ، البیرونی اور جامل توارخ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ترک مانن سے آیا ہے اس نظریے کے مطابق بعض ترک قبائل آپسی جنگوں کی وجہ سے آبائی علاقوں سے نکل کر خراسان میں آباد ہوئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جغرافی تبدیلیوں کے سبب ان کی شکل اور شباحت میں تبدیلی آگئی لیکن ان کی زبان اور رہن سین اپنی اصل جگہ قائم رہا مقامی آبادی نے انہیں ترکماند یعنی ترکوں جیسی شباحت رکھنے والے کہنا شروع کیا جو کہ بعد ازاد ترکمن بن گیا دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ فارسی اور ترکی زبان میں من کا لفظ اصل و خالص کے معینوں میں استعمال ہوتا ہے مشہور ترک شناس فاروق سومر نے اپنی تصنیف اور غزلر میں ترکمن کو خالص ترک کے معینوں میں استعمال کیا ہے ان کے مطابق کوجہ مان دگیر مان اور آسمان مرخیر نے بھی اسی کو درست و معتبر کہا ہے مسلمان ترکوں کے لیے بہت عرصے تک ترکمن کا لفظ زیر استعمال رہا سلجوکیوں کو بھی بہکی اور گردیزی نے ترکمن لکھا ہے سلجوکیوں نے کافی مدت تک خود کو اغوز خطاب دیا لیکن بعد ازاد ترکمن کا لقب اختیار کیا البرونی کی تصانیف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اغوز قبائل کے لیے ترکمن کا اطلاق ہوتا تھا دوستو یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات ترکوں کے پہلے اسلامی ریاست اور لفظ ترکمن کا اطلاق اور معینی کیا ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے غزنوی سلطنت میں ترکوں کے قبول ہے اسلام کے حوالے سے تب تک کے لیے اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ